موسیقی میں عبد المالک مکیہ نہرہ پچھمی اور مکیہ سنگ کے ادھاکش پرکھن منیگاچی جی جیسا کہ ابھی دیکھنے کے ایمل سی کا چناؤں چل رہا ہے تو اب کس کے پچھ میں دیکھئے ابھی جو ایمل سی کا چناؤں ہو رہا ہے اس چناؤں میں ہم مکیہ سنگ منیگاچی کی اب تک چناؤں کے سندر میں کوئی بیٹھک نہیں کر پائے ہیں ہم سارے مکیہ جی ایک ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھک کرنے کے بعد کیونکہ جو میرا سنگ ہے وہ سنگ پارٹی سے ہٹ کے ہے اس میں ڈیفرینٹ پارٹی کے لوگ ہیں اور سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر کے ہم لوگ ایک سنگ بنایا ہے جس سنگ کے ادھاکچ ہم ہیں ہمارے سچیب ہیں اپا دھاکچ ہیں اور سارے لوگ ڈیفرینٹ پارٹی سے جورے ہوئے ہیں اب ہم لوگ کو یہ ہے کہ ہم سارے مکیہ جی کی ایک بیٹھک منیگاچی پرکھن کے اندر بلائیں گے اور اس بیٹھک میں ہم لوگ نرنہ لیں گے سبھی لوگ مل کر کے کہ ہم لوگ کے لیے کون کنڈیڈیٹ ایسے ہوں جو ہم لوگ کی بات ہاؤس میں رکھ سکے جو باستوکتہ میں پنچائت پرتی نیدھی کے ساتھ پریشانی ہے یا اور آفسر ساہی ہے اس آفسر ساہی کے بیرود بول سکے ایسے یوگ کنڈیڈیٹ جو ہوں گے اس کو ہم لوگ اپنا مت دیں گے لیکن ہم لوگ اپنا سنگ کا بیٹھک کے نیرنے کے بعد کیا آپ کو ہی لگتا ہے کہ سنگ کا بیٹھک کرنے کے لئے بہت دیرے کیونکہ چنابی اب نجدیک آ چکا ہے تب ہی تک آپ نے بیٹھک کیوں نہیں کیا ہم لوگ کے ایک دو روز کے اندر بیٹھک ہو جائے گی اور بیٹھک کا ڈٹ نیردھارن کر دیئے گئے ہیں اور بیٹھک ہم لوگ کریں گے اور بیٹھک میں ہم لوگ کا یہی ہوگا کہ ہم لوگ جو سنگ ہیں وہ ہر پارٹی سے اٹھکے سنگ ہیں اس لئے سبھی مکھیا جی کا یہی رائے بنے گا کہ جو میرے لئے بیٹھر ہو چاہے وہ کسی پارٹی کسی سے آتے ہو اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں کیونکہ پارٹی کے سیمبول سے چناؤ ہے نہیں اس لئے ہم لوگ جو ہمارے یوگ ہوں جو ہم لوگ کی جو لڑائی ہے جنپرتی نیدھیوں کی جو لڑائی ہے وہ لڑ سکے ایسے یوگ کنڈیڈیٹ کو ہم لوگ صحیح کریں گے مانی گاچی میں 22 پنچائد تو کیا لگتا ہے کہ 22 پنچائد کے ایک مکھیا جو وہ ایک ہی ساتھ ایک ساتھ ملکہ ووٹ کریں گے پھر کچھ الگ لگ ڈیفرینٹ بھی ہو جائیں گے دیکھئے مانی گاچی میں 22 پنچائد میں 18 مکھیا ہمارے کنفیڈنس میں ہے 18 مکھیا جی ایک ساتھ بیٹھک کر کے ہمیں مکھیا سنگھ کا دھکش چنہ ہے مجھے آشا ہی نہیں پون بسواس ہے کہ ہم سارے مکھیا جی لوگ بیٹھ کر کے 16 مکھیا جی جو نرنے کریں گے اسی نرنے کا انکول ہم لوگ ایک مت ہو کر کے ووٹ کریں گے چاہے جس کو کرنا ہو وہ چار ہمارے جو مکھیا سنگھ کی بیٹھک میں ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے ہم پھر پھر ان کو دعوت دیں گے اور سارے 22 مکھیا کو بلائیا ہے اگر اس بیٹھک میں وہ آئیں گے تو ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ منی گاچی کے اندر مکھیا سنگھ جو ہے پورے 22 مکھیا ہم لوگ بیٹھ کے ایک نرنے لے کر کے جس کسی کو بھی مدد کرنا ہے ایک ساتھ مدد کرنا ہے کہ آنے والے کل میں ایک میسے جائے گا کہ منی گاچی بلوک ہی ایسا بلوک ہے جہاں سبھی مکھیا جی ہر پارٹی سیلیٹ سے اٹھ کے نرنائک بوٹ کرتے ہیں اچھا جیسا کہ آپ نے کہا بلنا تھا کہ اس بار پارٹی ملسی کا چونہ ہو رہا پارٹی ریول کر نہیں ہو رہا لیکن دیکھنا کتنا برابرہ پرچاہ ہو رہا ہے ہر پارٹی کا جتنا بھی کنڈیٹس خود پارٹی خود شو کر رہے کہ ہمارے پارٹی کا یہ ملسی رہیں گے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے آپ لوگ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں ملسی کے روپ میں دیکھیں ہم لوگ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں سبھی مکھیا جی الگ الگ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے 22 پنچائت کے اندر جتنے بھی مکھیا ہیں ہر لوگ کہیں نہ کہیں الگ الگ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے ہم لوگ کا جو نرنے ہوگا وہ نرنے میں آپ کی بات سمجھا کہ پارٹی کا سروپ ہے پارٹی کے کنڈیڈیٹ ہے ہر پارٹی کے اور سے کنڈیڈیٹ ہے سب لوگ چناؤلا رہے ہیں لیکن ہم لوگ کسی پارٹی کے نام پہ ووٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ سبھی مکھیا جی آپس میں نرنے کر کے جو اس کے یوگ سمجھا جائے گا کیونکہ ہماری مجبوری سمجھئے میرے پرخن کے اندر جتنے مکھیا جی ہیں وہ ڈیفرینٹ پارٹی میں جڑے ہوئے ہیں اس لئے کسی پارٹی کے نام پہ ہم ووٹ نہیں کر سکتے ہیں جو ویکتی کے اندر وہ چھوی ہو جو ویکتی مطلب ہماری باتوں کو وہاں رکھ سکتا ہے مجبور ڈیفرینٹ پارٹی کے ساتھ ایسے لوگوں کے پرتی بیچار آئے گا اور اس کو ہم لوگ مدد کریں آپ کس طریقہ کا بات ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کس طریقہ کا بات سنیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پنچائت پرتی نیدیوں کے ساتھ جو سوشن ہوتا ہے اس کے ادھیکار کا ہنن ہوتا ہے وہ جیسے پنچائتی رات بیوستہ کے مطابق کچھ 29 بیبھاگ ہے جو گرام پنچائت کو ملنا چاہیے جو گرام پنچائت کو نہیں ملکے آفسر صاحب پوری طور پر ہو بھی ہے اور گرام پنچائت کا جو ادھیکار چھت رہے اس کا کٹوتی کر کے آفسر کی آفسر صاحب چل رہی ہے اگر گرام پنچائت کو پورا ادھیکار دے دیا جائے ہم کو نہیں لگتا ہے کہ گرام باسیوں کو اپنے بیکتیقت کسی کارج کے لیے پنچائت کے باہر بھی جانا ہو کس طریقہ کا ادھر چاہیے آپ کو جھے کس طریقہ کا مانگ رکھیں گے ملسی کے سامنے آپ کے جو ملسی بنیں گے دیکھیں ہمارے ملسی جو بنیں گے سب سے پہلا مانگ ہم لوگ کا یہ ہوگا کہ جس طریقے سے ایک کوئی ویدھائک ہے اور ایک منتری ہے اگر وہ پانچ بار منتری بنے تو پانچ بار ان کو پنچن ملتا ہے پانچوں بیبھاگ سے الگ الگ ان کو پنچن ملتا ہے جو ویدھائک ہے اس ویدھائک کی سیلڈی آپ دیکھ لو اور ایک جن پرتینیدی مکیا ہے جو چوبیس گھنٹہ سماس سیوہ میں جھوڑا ہوا رہتا ہے ایک مکیا جلا پریشت پانچائز سمیتی آوارڈ سدس آپ اتنا مانامہ دے رہے ہو جتنا ایک لیور کی فی بھی نہیں ہے ایک لیور کا جو منڈگا کی طرف سے ایک سو انٹھانوے روپیہ ابھی ملتا ہے اس کے حساب سے آپ تیس دن کا پیسہ آپ جو رو اتنا بھی ایک مکیا کو بھتہ کے روپ میں نہیں ملنا ہے اور مکیا یا پنچائز سمیتی یا جلا پریشت کو جو راشی مل لائی ہے سرکار بتائے کیا وہ اپنے راشی سے اپنے پڑیوار کا پالن پوشن کر سکتا ہے اس کا مطلب آپ سیدھا ستیا چاہتا ہے کہ ملسی جو بنے آپ کا تنخواہ اس کو بڑھا دیا جائے ہاں تنخواہ کو بھی بڑھانے کی بات ہے تنخواہ تو ملی نہیں رہا وہ بھتہ بھی نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں موٹا موٹی سمجھے بیار سرکار کا بھیگ وہ بھیگ کے طور پر جنپرتی نیدیوں کو دیا جا پنچائز استریہ جنپرتی نیدی کو بھتہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں بھیگ سمجھئے یہ بھیگ پانے کے لئے مکیا یا جو بھی کنڈیٹ ہو الیکشن لاکھوں روپیہ کھرچ کر رہے تھا دیکھئے یہ بھیگ پانے کے لئے نہیں کرتے ہیں یہی لوگ اصل جنپرتی نیدی ہے جو سماج کی سیوال کرنے کے لئے آتے ہیں اور لاکھوں روپیہ نہیں کہیں گے لیکن جو بھی جس طریقے سے بھی آتے ہیں وہ سماج کی سیوال کرنے کے لئے آتے ہیں اور سچمچ سماج کی سیوال کرتے ہیں اور جہاں کہیں بھی پنچائز کے اندر برہشتہ چار کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس سرکار کی وجہ سے آتا ہے سرکار اگر اس کی فیملی چلانے کے لئے جو یوگ راشی ہو اگر وہ اپلبد کرا دے تو پنچائز کے اندر سے کہیں جو چھوٹا موٹا کریفشن سمجھ میں آ رہا ہے ایک بھی کریفشن نہیں ہوگا ہنڈیٹ پرسن کریفشن سماتھ ہو جائے گا کیونکہ جو پرتی نیدی ہیں for example میں پرتی نیدی ہوں میرا بیجنس ہے ہم اپنے بیجنس سے اپنی پریوائر کا پالن پوشن کر سکتے ہیں لیکن جتنے جن پرتی نیدی ہیں سب کا کہیں سے سائیڈ انکم ہے نہیں وہ اپنا پورا سمجھ سماج کے اندر دیتے ہیں وہ کہیں کوئی بیجنس نہیں کر سکتے ہیں کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں پھر اس کے پریوائر کا پولن پوشن کیا ہوگا اس لیے کئی نہ کئی کچھ کرپشن سامنے آتا ہے اگر وہ پوری طور پر جو ان کو بھتتہ ملنا چاہیے جس طریقے سے ایک منتری کو ملتا ہے ایک ملے کو ملتا ہے اب بتائیے یہ کیا ہے بیہار کا نہیں ہندوستان کا دربھاگ ہے کہ کوئی ایک بیقتی اگر پانچ بیبھاگ میں منتری رہا ہے تو پانچوں طرف سے اس کو پینکشن ملے گا اور ایک مکھیا ہے ایک جلا پریشاد ہے یا پانچائی سمیتی یا وار سدس ہے وہ سماج کی سیوا میں لگا رہتا ہے اور اس کو اتنا بھی بھتتہ کے روپ میں آپ نہیں دیتے ہیں جتنا ایک مہینے کی مزدوروں کی مزدوری ہوتی ہے وہ تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو کرمت یوگ لوگ ہیں سارے مکھیا جی کا معاملہ ہے سارے مکھیا جی ہم لوگ بیٹھیں گے بیٹھ کے جو ہم لوگ کی بات کو مجبوتی سے رکھ سکتا ہے ایسے لوگوں کا ہم لوگ چھنا ہو کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں کا دربنگا جلا سے چھنا ہو جو ہم لوگ کی بات وہاں رکھ سکتے ہیں مجبوتی سے بہت سارے پارٹی کیونکہ سب پارٹی کھل کے آ گئی ہے ایک کیا کیا لگتا ہے کہ باقی جیتنے بھی جیسے بھی آپ جو آپ کو جیتا ہے اس بار مکھیا سنگ کے ادھخش بنایا ہے کل لوگ کس کے طرف جائیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ مکھیا سنگ کے ادھخش کے روپ میں آپ ہم سے بات کر رہے ہیں میں مکھیا ہوں میں کسی پارٹی سے بلونگ کرتا ہوں یہ میرا بیکتیت لائف ہے لیکن میں مکھیا سنگ ہوں تو سبھی مکھیا جی کے ادھخش ہیں اور سارے مکھیا جی میں نے پہلے کا ڈیفرنٹ مطلب سمجھئے سب الگ الگ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں ہم تمام مکھیا جی بیٹھیں گے اور ہماری بارتہ بھی ہوئی ہے فون پہ بارتہ لاب بھی ہوا ہے مل کے بھی ملاقات ہوئی ہے لگ بگ لوگوں سے بات ہوئی ہے سارے مکھیا جی کی رائے یہ ہے کہ ہم سارے مکھیا جی بیٹھ کے ایک نرنے کر کے ایک نرنائک ووٹ کریں گے جو ہمارے لیے ہماری بات کو مجبوطی سے سگن میں رکھے گا اس کو ہم لوگ چنیں گے بہت دنیباد اپنا ٹیم دنے کی دنیباد تینکیو